پچھلے چند دن سے بہت چرچہ ہے کہ ملک میں ایک آرڈیننس نیب کے آرڈیننس کو منڈ کرنے کا ایک متفقہ رائے تھی کہ آپ کو جو ٹرائل کوٹس ہیں ان کو زمانت کا حق دینا چاہیے یہ ایک متفقہ رائے تھی کہ جو ٹیکس کے کیسز ہیں ان کو نیب کی دسترس میں نہیں ہونا چاہیے وفاقی بزراء پریس کانفرنسز کر کر اس کے چیدہ پہلو کی بات کرتے ہیں اور ان کے آپس کے بیان بھی نہیں ملتے یہ ایک متفقہ رائے تھی کہ عدالتی نظام جو ہے نیب کا اس کو ایک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے ہم اس میں ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں اب اس کے بعد جو ہے اگر کسی کا کوئی اتراز ہے تو وہ پارلیمنٹ میں لے آئے گا جو اصل بات ہے سارے معاملے کی وہ بدنیتی ہے یہی تو پرابلم ہے آپ الیکٹورنل ریفارنز کی بات کریں اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس میں حکومت نے اپنے آپ کو اینارو جاری کیا ہے آپ یہ ریفارن لے کے آئیں اس کے اوپر اپوزیشن نے مخالفت کرنی ہے آپ نے نیب ریفارن کرنا ہے اس کے اوپر اپوزیشن نے مخالفت کرنی ہے اینارو آرڈننس کی روح ہے جو دوسری بات اس میں بڑی عجیب ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کی چوری کی ہے تو نیب آپ سے سوال نہیں کر سکتا سو یہ تو ایک روتے ہوئے بچوں کا ایک اجتماع ہے ان کا کام صرف رونا ہے اور یہ کہنا ہے لٹ کے مر کے برباد ہو گئے تو لوگ ان سے تھکے ہوئے ہیں ویسے ان کی کون سنتے ہیں قانون بنانا ہوتا تو آرڈننس کی ضرورت نہیں ہے یہ مارشاللہ کا دور نہیں ہے ایک نام نیاز جمہوریت ضرور ہے لیکن پارلیمان موجود ہے آپ قانون کو پارلیمان میں لاتے اس پر بحث ہوتی اور ایک بہتر قانون وجود میں آتا سوائے میڈیا میں یہ کہ چار رپورٹرز کے سامنے اپنے آنسو بہالیں ہیں اور ان کے پاس ہے ہی کہ